موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا محضبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی اسلام کے اصول و قوانین اصولوں کو اپناتے ہوئے کسی ولی بابا فقیر کے زندگی گزارنا مشکل کی گھڑیوں میں اسلام کے اصول و زوابط کے منصفانہ فیصلوں سے عوام کا حوصلہ بڑھا کر ان کے چہروں پر فتح کی مسکراہت اور گمراہوں کو راہ راست پر لانے کی کامیاب کوشش آخری سانس تک مصروف عمل رہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کوٹا کے سینئر شہر قاضی الحاز انوار احمد صاحب کے بارے میں آفا کی طور پر قبول تمام جماعتی تمام مذہب مذہبی گروہ قابل قبول ہو چکے تھے ان کا اچانک یوں ہمیں چھوڑ کر چلے جانا کافی افسردہ ہے نبی سال کے کوٹا شہر کے سینئر شہر قاضی انوار احمد کو ان کے نانا صاحب سے قاضیت ملی اور انیس سو انصر سے پورے بانسٹ سال قاضیت کی ذمہ داری امانداری سے سنبھالنے کے بعد کوٹا شہر کی عوام کی اتفاق کے رائے کے بعد قاضیات کی ذمہ داری انہوں نے دو جاری کس میں عید کی نماز کے دن نائب قاضی کا کام دیکھ رہے ان کے صاحب زادے جناب زبیر احمد صاحب کو یہ ذمہ داری سوپی اور بیت المال کا ذمہ بھی انہیں سنبھلا دیا بیت المال جو ایک ایسا ٹرشٹ ہے جس کے ذریعے غریب بیوہ ضرورتمندوں بیمار مسافروں کی روز مرہ بنا ناغہ مدد ہوتی ہے قاضی انوار احمد کی مثالی شخصیت تھی وہ ایک ضرورت رہے ہیں ہر دل عزیز کوٹا شہر قاضی انوار احمد لوگوں کے دلوں کی دھرکن من چکے تھے اور لوگوں کے دل اور ذہن میں شہر قاضی انوار احمد کا مرتبہ ان کے آمالوں ان کے اخلاق اسلامی طرز زندگی کی وجہ سے سر بلند رہے جی ہاں دوستو کوٹا شہر قاضی انوار احمد کے لیے کچھ بھی لکھنا کچھ بھی کہنا سچ سورج کو دیا دکھانے کے مقابل ہے فوری 1932 کو کوٹا میں جن میں انوار احمد کے والد محمد ایوب محکومہ تعمیرات عامہ میں ذمہ دار افسر تھے لیکن انوار احمد شروع سے ہی نئے خیالات کے تھے اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کا روزہان اسلامی تعلیم کی طرف بھی رہا انوار احمد کی ابتدائی تعلیم کوٹا میں ہوئی یہ ان کے نانا حضور کا عزیر شہر کوٹا فیض محمد صاحب کی سنگت میں رہنے لگے اور انہوں نے انہیں دینی تعلیمات سے مال امال کر دیا انوار احمد ہر کلاس میں اول تھے ان کے طرز عمل سے ان کے دوست متاثر تھے انہوں نے ہربٹ کولیج کوٹا جو ان دنوں راز کی مہاوید دیالے ہیں اس کولیج سے کوٹا شہر کا عزیر انوار احمد نے گرجٹ اچھے نمبروں سے پاس کیا ہندی اردو عربی انگریزی پارسی صحیح کئی زبانوں پر ان کا اپنا کمانڈ رہا ہے ان کے نانا حضور کے کوئی لڑکا نہیں تھا لہٰذا ان کی تعلیم اور دینی رضحان دین کی طرف جھکاؤ اسلام کے اصول کو خود میں انزمام کر علم برداری کو ان کے نانا حضور صحیح کئی عالموں نے سمجھا اور ان کی دینی خدمات ان کے علم ان کے انصفانہ انداز کو دیکھ کر 1969 میں کشور پورا عدگاہ پر لوگوں کی اتفاق سے انہوں نے عید کی نماز پڑھائی اور کوٹا شہر قاضی انوار احمد کو قاضی شہر مقرر کیا گیا سرکاری طور پر بھی تسلیم کیا گیا انوار احمد کے سامنے یہ ایک چیلنجنگ کام تھا ایک طرف ان کی پڑھائی لکھائی کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے کئی اہم اور مالعمال کر دینے والے اہدداران بڑی نوکریاں ان کے سامنے ہاتھ باندی کھڑی تھی دوسری طرف فی سبیل اللہ قوم کی خدمات اور کاٹو بری رہبری تھی لیکن ان کے اخلاق ان کے انداز سے کوٹا جس میں پہلے بارہ زلہ بھی شامل تھا یہاں کے لوگ ان کے فرما بردار ہوتے گئے اور ان کے بتا ہوئے راستے پر اصلاحی تجاویز کو قبول کرتے رہے ہندوستان میں انوار احمد ہی ایک ایسے مذہبی عالم شہر کازی بنے ہیں اور اب تک بھی ہے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم میں بھی اول اور گریجویٹ تھے ان کی کازیات کا ذکر اکبر کے زمانے سہت اور انجیب جہانگیر کے اتحاسک دستاویزات میں بھی ملتا ہے جب جھالہ ظالم سنگھ نے کوٹا پر قبضہ کر لیا تب کوٹا کے دربار دلی گئے ان کے ساتھ جانے والوں میں شہر کازی کے بزرگ بھی تھے واپسی میں جب کوٹا دربار پھر کوٹا حکمران بنے تو انہوں نے پھر سے ایک کازی نامہ اجازت نامہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے انصفانہ کازیات انہیں دی جاتی ہے اس تقروری خط میں اور بھی کئی ذکر کیے گئے ہیں کوٹا شہر کازی انوار احمد بانسر سال کے اپنے اس کازیات کے سفر میں آمالوں کام کرنے کا انداز میں ہندوستان میں اول کہہ جاتے رہے ہیں انہوں نے کوٹا میں کئی اتار چڑاؤ دیکھے کئی کھٹے مٹے تجربہ کیے کئی کڑوے گھوٹ پیے تو کئی بار خود دہال بن کر قوم پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیا ہے ان کے تجاویزات انتظامیہ اور سرکار ہمیشہ پابند رہتی تھی شہر کازی انوار احمد شاہستہ تھے اخلاقی تھے ملنسار تھے قومی ایکتہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے سب ہی کو ساتھ لے کر چلنے والے تھے امانتدار تھے ذمہ دار تھے لیکن جب سوال اسلام کے اصولوں کا آتا تو یہ سخت ہو جاتے تھے اسلام کے اصولوں کے مقابل انہیں کوئی سمجودہ پسند نہیں تھا اس لیے عید کے چاند کو لے کر انتظامی اور دنیاوی طریقے سے آپ ہمیشہ تنازو میں رہے اس معاملے میں کازی شہر کا کہنا تھا کہ چاند کا اصول اسلام میں صاف ہے یا تو خود دیکھو یا پھر تصدیق کے لیے دو گواہ آئے ایسے میں چاند کی اگر شہادت نہیں آتی تو سرکاری اعلان کے مطابق پر عید نہیں منائی جا سکتی انہیں کو بار ایسا وقت آیا ہے جب ہندوستان کے کئی سرکاری کازیوں نے سرکاری حکمناموں کو مانا اور بنا چاند دیکھے یا پھر عرب کے چاند کے مطابق عید کے اعلان کر دیا لیکن کوٹا میں چاند نہیں دکھا یا پھر شہادت نہیں آئی تو یہاں عید دوسرے دن ہی منائی گئی کیونکہ لوگوں کے روزے کم کرنا کازی صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھا ردستان میں اردو کے ساتھ جب بھی زادتی ہوئی ہے تو ایک لاکھ لوگوں کا جلوس اور وسندہ سرکار نے ترنت اپنا حکم واپس لے کر اردو سے جڑے لوگوں کو راحت دی جیپور جیل میں جیل کے ذریعے مسلم قیدیوں کے ساتھ قرآن شریف کی غستاخی برداشت کے باہر بات تھی نتیجہ احتجاز ہوا اور جیل کے ذمہ دار سسبنٹ ہوئے مقدمہ درج ہوا روز مرہ کے چھوٹے بڑے مسئلے تو یوں چھٹکیوں میں انہوں نے پرشاسن سے بات کر کے سلجائے ہیں انہوں نے انیس سو چوون انیس سو بانوے انیس سو نواسی کے دنگے بھی دیکھے ہیں وہ انیس سو اکسٹر سے لگاتار انیس سو نبت تک کوٹا وقف کمیٹی کے ذمہ دار رہے ہیں کوٹا شہر قاضی انوار احمد نے سماس سیوی تنظیموں کے ساتھ مل کر لوگوں میں نشے کی عادت کے خلاف پروٹیشٹ چھیڑا کئی نشے کے عادتن لوگوں کی نشے کی لت چھڑوائی انہیں بحالی کے لیے کرز احسان بنا سود کے لون دے کر سوروزگار کے آفر دیئے روز افطار پروگرام ہو کوئی بھی پروگرام ہو جہاں بھی جس سمازی صدار سمازک میں قاضی شہر کی تقریر ہوتی وہاں لوگ انہیں دل سے سنتے تھے اور دل میں قبول کر اس بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش میں جھٹ جاتے تھے اس میں کہ خلاف پروٹیشٹ ہو جیل میں جا کر لوگوں کو صدارنے کا پروٹیشٹ ہو اسلامی تبلیغ انسانی حقوقوں کی بات ہو لا علاج بیماریوں کی علاج کا سوال ہو ہر تالے کے چابی قاضی شہر کوٹا کے پاس تھی پورے کوٹا کے زکاة فنڈ کے امیر بنا کر لوگوں نے انہیں بیت المال کا انچارز بھی بنایا جس کا استعمال ان کے ذریعے گریب بیواؤ بیماروں جرورتمندوں کے حق میں پوری امانداری کے ساتھ کیا گیا اب تک اپنے ہاتھوں سے کروڑوں کروڑوں روپے کی امداد کرنے والے شہر قاضی انور احمد پر ایک داگ بھی کوئی لگانے کی ہماقت نہیں کر سکتا تھا کوٹا اور کوٹا کے لوگوں کی ضرورت بن چکے کوٹا شہر قاضی کی نیکیا ان کی صلاحیتیں ان کی ہدایتیں کوٹا کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کر دھڑکتی رہے گی کوٹا شہر قاضی کا یوں اچانک چلے جانا شہر کے صدبت خاموش کر دینے والا ہے کوٹا شہر ہی نہیں راجستان پورا صدمے میں ہے تصنیم ٹی وی ان کو خراز عقیدت پیش کرتا ہے تو فیلال بس اتنا ہی مجھے دی جی جازت اور آپ دیکھتے رہے یہ تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ